سلجوکیوں سے خارسمیوں نے حکومت لی اور خارسمیوں میں ایسا بادشاہ آیا محمد خارسم شاہ اس نے جو فتوحات شروع کی تو وہ پھیلتا چلا گیا افغانستان گیا غزنہ پہنچا غزنی میں وہاں کے جو حکمران تھے انہیں شکاست ہوئی اور خارسم پورے اس علاقے پہ قابض تھا اور اس کے بعد اس نے ایران کا رخ کیا اور اس کی خواہش تھی کہ عراق کسی طرح ہاتھ آ جائے اور عراق کے بعد وہ رمین شریفین کی طرف پیش قدمی کرے اور یہ وہ حادثہ پیش آ گیا اس کے ساتھ جو حادثہ جس کے آفٹر شاک جو اس کے دھچکے ہوتے ہیں جو اس کی آفٹر شاکز ہوتے ہیں وہ اب تک محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں خارسمیوں سے یہ سازش ہے جو خلیفت المسلمین نے کی اور اس نے سوچا کہ کسی طرح خارسمی سلطنت کا خاتمہ کیا جائے اور اس نے تعلقات بڑھانا چاہے تاتاریوں سے اور تاتاریوں میں چنگیز خان تھا اس نے کہا ہمارے اور تمہارے تعلقات ہو جائیں اچھے اور خارسمیوں کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد حکومت اس طرح سے چلے گی کہ ہم اور تم ملکہ حکومت کریں گے یہ سازشیں ہیں جو بیٹھکوں میں بیٹھ کے بنائی جاتی ہیں اور یہ سازشوں کا تانہ بانہ شاہی محلات میں گنا جاتا ہے چنانچہ عالمی اسلام کو وہ حادثہ پیش آیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں کئی نہیں ملتی اور وہ کچھ ہوا جس سے مسلمانوں کی چولیں ہلا کر رکھ دیں اور تاتاریوں نے اسی ساتھویں صدی میں حتیٰ کہ وہ اٹھے اور تاتاریوں نے فرات کو عبور کر لیا اور شام کا رخ بنا اور شیخ علیہ السلام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں بچے تھے بچے کیا جوان تھے چھ سو اکسٹھ میں شیخ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور چھ سو نینانوے میں یعنی شیخ رحمت اللہ علیہ تقریباً تیس ایک برس کے تھے یہ ساری چیزیں ان کی اپنی دیکھی ہوئی تھی یہی وہ موقع تھا جب شام میں تاتاریوں نے حملہ کیا اور اس منحوس واقع کا سبب کیا بنا کہ علاودین محمد خارزم شاہ کی بے تدبیری تھی اسے پتا چلا کہ اس کی حکومت کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں لیکن چنگیز خان یہ چاہتا تھا کہ علاقہ وغیرہ سب چیزیں ایک ہونے کی وجہ سے خارزم کی حکومت کے ساتھ کسی طرح رہ کے اپنے اپنے ملک میں حکمرانی کی جائے اور یہ ایک سبب ہے حکومتیں اور سلطنتیں بہت سے اسباب مل جاتے ہیں تب دبا ہوا کرتی ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ کسی ایک سبب سے ہی دبا ہو جائے اسے پتا چلا کہ بخارہ میں سمرکن میں خارزمیوں کی حکومت میں بہت اندار ریشم بنا جاتا ہے وہاں کی اشیاء خالص ہوتی ہیں یہ خارزمی مسلمان ہیں سونے میں گڑھ وڑھ نہیں کرتے چاندی میں نہیں کرتے شہد میں نہیں کرتے قدرتی طور پر جو مسالے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے مسالے ان کے اچھے ہوتے ہیں تو اس نے چاہا کہ تجارتی تعلقات قائم کرے اور اس نے کروڑوں روپے دے کے تاجروں کو بھیجا اور بہت بڑا کافلہ وہ خارزم جب آنے لگا تو درمیان میں ایک صوبے سے گزر رہے تھے اور تجارت کے لیے آئے تھے تو حکم ہوا کہ جتنے تاتاری چنگیز خان کے نمائندے آئے ہیں سب کو قتل کر دیا غالباً کشلو خان تھا اس نے اس پہ عمل کیا اور سب کے سر اڑا دیئے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا پھر بھی چنگیز نے اور اس نے ایک دوسرا وفد دے جا اور کہا ہوتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی بڑے آدمی کبھی بھی کسی مسئلے کے حل کے لیے آخری حد تک نہیں پہنچتے اس کی آسان مثال ہے کہ قوت برداشت ہوتی ہے یہ تھوڑی ہے کہ پہلی لڑائی میں تین طلاقیں ہو گئی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ناہل کو اختیار مل گیا ایک معصوم جان پہ اختیار مل گیا پہلی لڑائی پہ بی بی کہتی ہے گھر سے نکلو یہ کوئی کرنے کی باتیں اختیار مل گیا ہے بی بی سوچ سمجھ کے اور عقل مند آدمی کبھی بھی انتہا پہ نہیں جاتا وہ ہمیشہ اپنے لیے گنجائش رکھتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا طرز حکومت کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب عوام سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو میں رسی ان کی طرف پھینک دیتا ہوں رسی دراز کر لیتا ہوں جب دیکھتا ہوں یہ غفلت میں ہیں تو پھر رسی کینچ لیتا ہوں تو حکومتیں اس حکمت کے ساتھ چلتی ہیں اسے دوسرا وقت دے جائے اور اس نے کہا جا کے ان سے پوچھو کہ آخر کیا چیز ایسی ہو گئی کہ تم نے تجار کو قتل کر دیا انہوں نے پہلے سے بڑھ کے اس کے ساتھ غلط حرکت کی اور ان کو باندھا ان کی داڑیاں جلائیں اور داڑیوں میں آگ لگا کے پھر انہیں بھی قتل کر دیا ان میں سے کوئی ایک آدھ دیکھ رہا تھا وہ پہنچا اور اس نے چنگیز خان کو جا کر کہا کہ وہاں پر یہ ہوا ہے اور ہم تاتاریوں کی داڑیاں ایسے کٹ دی گئی ہیں اور اس طرح ہمیں قتل کیا گیا ہے اس نے کہا دیکھو یہ ہے تحمل اس نے کہا اچھا مجھے چھوڑ دو میں پہاڑ کی چھوٹی بھی جاتا ہوں اور کچھ وقت میں ٹھہر کے اس سارے معاملے پہ غور کروں گا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ نیچے اترا ایک قد دن کے بعد اور اس نے کہا جس طرح آسمان پہ دو سورج نہیں رہ سکتے زمین پہ بھی دو چنگیز نہیں رہیں گے یا میں رہوں گا یا وہ رہے گا اور لوگوں اگر یہ خارزم دنیا کے کسی حصے کو چھوڑ کے آسمان پر بھی پہنچ جائے اسے لاؤ اور میں نے اسے قتل کرنا ہے ہمارے سفیر قتل کیے مسلمہ قذاب کے سفیر آئے تھے نا حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفراء کو قتل کرنا غیر اخلاقی حرکت نہ ہوتی تو میں تمہیں قتل کرا دیتا کیوں اس کی نبوت کا پیغام مجھ تک لائے علیہ وسلم اللہ اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سیلاب کی طرح مشرق کا رخ کیا اور جس طرح ٹڈی دل آ جاتے ہیں ابھی بہاول پور میں آئے تھے اور ساری فصلیں کباؤ برباد کر کے چل پڑے بالکل ٹھیک اسی طرح یہ چل پڑے اور انہوں نے کہا اب راستے میں کچھ بھی آئے اسے نہیں زندہ رہنے دینا اور اس زندگی کا اثر اس کو ختم کرنے کا سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جو شہر درمیان میں آیا مارتے تھے قتل کرتے تھے بچوں کو وہ قیدی بناتے تھے بھوڑوں کو قیدی بناتے تھے اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ سب کچھ کرتے رہے